اسلام علیکم کیسے ہیں گائز یورک ایسڈ کے بارے میں آج میں ڈسکس کرتا ہوں کہ یورک ایسڈ کی جو بلڈ ٹیسٹ ہے اس کی کیا سگنفیکنس ہے یورک ایسڈ کیوں بنتا ہے کہاں سے آتا ہے کس طرح سے یہ جو ہنہ ہمارے جسم میں ایک بیماری پیدا کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گاؤٹ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ملا کے اس یورک ایسڈ کو ہمارے جسم میں بڑھاتے ہیں اور ایونچولی لمبے عرصے تک جب یورک ایسڈ ہمارے جسم میں بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کو اردو میں اور سندھی میں گاؤٹ کو کیا کہتے ہیں عمومی طور پہ یہ بیماری ویسٹرن پاپولیشن میں یورپین میں یا یو ایس کے پاپولیشن میں زیادہ ہے میل پاپولیشن میں یہ بیماری زیادہ ہے انٹل ینگر پاپولیشن میں جو میل پرٹیکلر ہی ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے اور جو ویمن پاپولیشن ہیں ان میں یہ بیماری انٹل ایج ففٹی بلکل نہیں ہوتی میں چند موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا کیونکہ یورک ایسٹ کے بارے میں اور گاؤٹ کے بارے میں بے تہاشا انفرمیشن اویلبل ہے لیکن میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو کانسٹڈلی ہمارے پاکستانی کلیگز جس میں جنرل فیزیشنز ایون کھالیفائیڈ فیزیشنز جو ہیں وہ اگین این اگین یورک ایسٹ کی ٹیسٹ کرتے ہیں اور یورک ایسٹ کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں یہ شاید سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے لیکن ٹیسٹ کرانا بہت آسان ہوتا ہے اچھا یورک ایسٹ کی وجوہات بہت ساری ہیں میں جس موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یورپین پاپولیشن میں یورک ایسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ کیسز دیکھتے ہیں ہم لوگ جو کاؤٹ کی طرح پریزن کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ الکول کی کنزمشن بہت زیادہ ہے ریڈ میٹ کی کنزمشن اور سی فوڈ کی کنزمشن یہ تین میں موٹی بتاتا ہوں آپ کو پاکستان کے ڈائیٹیشنز جو گھر سے روٹ کی آتے ہیں وہ بھی گاؤٹ اور یورک ایسٹ کے ماہر بن جاتے ہیں آپ جو ہیں پھر آپ کو کہیں گے یہ بھی نہ کھائیں یہ بھی نہ کھائیں اگین میں کہہ دوں کہ ہائی اماؤنٹ آف الکول کنزمشن ہائی اماؤنٹ آف ریڈ میٹ پارٹیکلر آپ کو بتائیں بھی اسٹن پاپولیشن پورک جو ہیں اس کو زیادہ کنزم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سی فوڈ جو ہیں سی فوڈ میں بھی کچھ پروڈکٹس ہیں اس کی وجہ سے یہ زیادہ تر کنزم کرتے ہیں تو اس میں یورک ایسٹ کا کنٹینٹ وقتاً فوقتاً بڑھتا رہتا ہے پھر یہاں پہ جو یورپین پاپولیشن ہیں ان میں کچھ ایسی ڈرکس ہیں وہ ویسے تو دنیا میں کہیں پہ بھی دی جاتی ہیں لیکن اس ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ ڈرکس جو ہوتی ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کو ڈائیٹیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ڈائیٹ کے بارے میں بتائیں گے لیکن یہ نہیں کہ اگر ڈائیٹ آپ کی ضروری نہیں ہے کہ ڈائیٹ کی وجہ سے کچھ ایسی ڈرکس ہیں بلڈ پریشر کی ڈرکس ہیں جس کو ہم تھائیزائیڈ ڈرکس کہتے ہیں عموماً وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے لوگ لیتے رہتے ہیں ہم لیسکس ٹیبلیٹس جو ہے فیروسمائیڈ وہ کافی لوگ پوری دنیا میں جو دل کے مریض ہیں کچھ گردوں کے مریض اور کچھ لیور ڈیزیز کے مریض لیتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یورک ایسیڈ بڑھتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایسپرین اگین ایسپرین ہر کو ہی لیوز کرتا ہے اور ایسپرین جس کو آپ ڈسپرین کاکستان میں یا ایسکارڈ کے نام سے آتی ہے اس کی وجہ سے بھی یورک ایسیڈ جسم میں آہستہ آہستہ سے بڑھتا ہے اب وصلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت درد ہوگا وہ گھٹنوں میں ہوگا وہ آپ کے انکل میں درد ہوگا یا جسم میں تھکاوٹ ہوگی تو ان سب کی وجہ سے ان کا ایک ہی دماغ جائے گا کہ ہم یورک ایسیڈ ٹیسٹ کریں اور یہ کتین طور پہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کو جنرل تھکاوٹ ہو تو آپ یورک ایسیڈ کا ٹیسٹ کریں آپ کو نیم یا آسٹیو آرثرائیٹس ہوگی لیکن آپ یورک ایسیڈ کا ٹیسٹ لکھ کے دیں گے اچھا اس میں میں زیادہ تر فوکس اور ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو لیڈیز ینگ تین ایج سے لے کے انٹل ایج فیفٹی پرٹیکلرلی اگین نوٹ کر دیں جو ومن پاپولیشن ہے دنیا بھر میں انٹل ای ومن میسٹریویٹ عورت کو یا ومنز کو گاؤٹ نہیں ہوتا یہ آپ نوٹ کر لیں بلکل بھی اچھا کیا ہوتا ہے کہ اسٹروجن کا ایک سرٹین میکنزم ہے لیکن وہ ڈیفائن نہیں ہے لیکن اسٹروجن کی وجہ سے گاؤٹ نہیں ہوتا انٹل ایج ایک ومن ہے جس کو کڈنی کے ایشیوز ہیں اس کا کڈنی فیلیور ہے وہ کڈنی ٹرانس پلانٹڈ آرگن ہے وہ ایسی ڈرگز لائک سائیکلو اسپورن لے رہی ہیں جس کی وجہ سے یورک ایسیڈ بڑھے گا تو مائن کریں کہ یورک ایسیڈ کا ٹیسٹ کسی ومن ایج 20 سال 25 سال تھکاوٹ ان کو فائبرومائل جیا کی وجہ سے تھکاوٹ ہوگا لیکن آپ کو ٹیسٹ کرانا ہے وہ یورک ایسیڈ کا کرانا ہے ساٹھ سے ستر سال کا بوڑھ آپ کے پاس آئے گا جس کو نی میں سیویر آسٹو آرثرائٹس ہوگا لیکن آپ کو ٹیسٹ کرانا ہے تو وہ آپ یورک ایسیڈ کرائیں گے اب یہ پانچ سو کا ٹیسٹ ہے یا ایک ہزار کا مجھے یہ نہیں معلوم اچھا انفارچنٹلی وہ میں نے جیسے بتایا کہ شاید ڈائیٹ نہ ہو شاید وہ اسکارڈ پہ ہو شاید وہ فیروسمائیڈ لے رہا ہو شاید وہ تھائیزائیڈ ڈائیولیٹکس لے رہا ہو اور اس کا یورک ایسیڈ جو پاکستان میں میں انفارچنٹلی آپ کو ایکزیکٹ رینج نہ بتاؤں لیکن سمجھیں کٹ آف رینج چھے میلی گرام ہے اس کی لیبارٹری میں اور اس کا سکس پوائنٹ فائیو آ گیا یا سات بھی آ گیا لیکن اس کو وہ اکیوٹ گاؤٹ کی اکیوٹ گاؤٹ یہ میرے یہ لفظ یاد کر لیں کہ ہائی یورک ایسیڈ ایک الگ فنومنہ ہے اور اکیوٹ گاؤٹ جو ہے وہ ایک الگ فنومنہ ہے آپ نے لیپ پہ دیکھ لیا او بھائی اس کی تو جو ہے گاؤٹ اور اس کی تو یورک ایسیڈ ساتھ ہے اب آپ ایک ہی چیز پریسکرائب کریں گے اگین یہ بھی میں کہہ دوں کہ ایلو پیورینول ایک دوا ہے پاکستان میں زائلورکٹے نام سے آتی ہے پرانے جو ہیں پروفیسر صاحب یا پرانے جو ہیں نا ڈاکٹر صاحب وہ شاید اس کو پریفر کرتے ہیں لکھنے میں اور جو ینگر پاپولیشن ہے یا جیس کے پاس ایکسس ہوتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا تو فارماسیوٹیکل کمپنی آپ دیکھیں میبی ون سے نویگ آپ کے پاس کوئی ایسا فارماسیوٹیکل والا آتا ہوگا جو آپ کو کہے گا کہ آپ یہ فبوکسو سٹیٹ اب اس کی لوکل جو مارکی بہت سارے نام ہوں گے لیکن ایک اس کا برینڈ ہے ایڈیو نیورک ایسٹ تو یہ آپ پریسکرائب کر لیں آپ جتنی نمبر آپ ڈرکس لکھیں گے تو آپ کو اتنے بینیفیٹس ملیں گے تو آپ ساتھ جو ہے نا یورک ایسٹ کو بھلے آٹھ یورک ایسٹ کو آپ ٹریٹ کرتے جائیں گے اور صرف اور صرف اس کے ساتھ ویسے میں گاوٹ کی جو ہے نا لیٹسٹ اپ ڈیٹ گائیڈ لائنس پہ ایک ویڈیو اپ گین بناؤں گا میں نے پہلی بھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی یوٹیوب چینل پہ لیکن اگین میں لیٹسٹ جو ہے نا اپ ڈیٹس پہ بناؤں گا کہ کب آپ کو ایلو پیورینل دینی چاہیے کب آپ کو فبوکسو سٹیٹ دینی چاہیے تو کہنے کی بات ہے کہ جو بلڈ میں یورک ایسٹ ہم کراتے ہیں اس کی کوئی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے یہ جو سیرم یورک ایسٹ آپ بلڈ میں کہتے ہیں نہ یہ ڈائیگنوسٹک ہے اور نہ یہ ٹریٹمنٹ میں ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے لیے ریکمینڈ دے ایک ہی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سیرم یورک ایسٹ کو مانیٹر کرتے ہیں وہ اس لیے جب اسٹیبلشڈ گاؤٹ ہو اور سیرم یورک ایسٹ ہائر سائٹ پہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹریٹ ٹو ٹارگیٹ گاؤٹ تھیرپی جس پہ فار ایکزمپل کسی کا نو ہو اور میں نے اس کو ایلو پیورینول دی ویٹھ ای بریجنگ کولچسین انسیٹس یا اسٹیروائیڈ یہ تین میڈکیشن ہیں جو ہمیشہ ہم بریج کرتے ہیں جب ہمیں ایلو پیورینول یا فبوکسو سٹیٹ دینی ہو ان دونوں میڈکیشن کو کہتے ہیں یو ایل ٹی دوسری بھی ہیں ڈرکس وہ اتنی کامل نہیں ہیں لیکن میں اگین اس پہ بناوں گا کہ کیا کیا ڈرکس ہوتی ہیں لیکن یہ دو ریفرنس ڈرکس ہیں جو دنیا بھر میں بہت کاملی یوز ہوتی ہیں اگین میک شور اور ہم ستیل دہ فرس چوائس ایلو پیورینول دین سیکنڈ چوائس فبوکسو سٹیٹ اگر کہ ایلو پیورینول سائیڈ ایفیکٹ ہوں کنٹرائنڈکیشن ہوں کوئی ایلرژی ہوں میں اگین بیک ٹو دہ پوائنٹ کہ جو بلڈ ٹیسٹ آپ کراتے ہیں اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے جس بریفلی کہوں کہ جو گاؤٹ کا اٹیک ہوتا ہے وہ اتنا شدید پین ہوتا ہے رومیٹالوجی میں ایک ہی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے سیویر پین ہوتا ہے موسٹلی ایٹی پرسنٹ ایک جوائنٹ میں ہوگا پین ہوگا وہاں ریڈنیس ہوگی اور سویلنگ ہوگی جو پاؤں کا انگوٹھا ہے جو ایم ٹی پی سب سے زیادہ وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد کسی بھی اور جوائنٹ میں ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اینکل میں ہوگا مائن کریں اینکل میں ہوگا تھرڈ نی جوائنٹ لارج جوائنٹ میں زیادہ ہوتا ہے باقی کسی بھی جوائنٹ میں ہو سکتا ہے اب عموماً پاکستان میں لوگوں کو ہیل پین کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے اب ہیل پین کی وجہ سے آپ کو صرف اور صرف یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرا لیا جائے یہ اگین قطن بلکل ہی غلط بات ہے اب ہیل پین کے بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اب اس میں اگین ڈاکٹر کیونکہ وہ ایکسپرٹ آپ لوگ نہیں ہوتے جو نون رومیٹالوجی جس میں جی پیز آرثوپیڈک اور جنرل فیزیشنز ہیں اب ہیل پین کے بھی مختلف ڈیفرنشل ڈائیگنوزز ہوتے ہیں ہیل میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہیل اسپر کلکینیل اسپر وہ ایک بونی آٹ گروت ہوتی ہے جو کانسٹنٹلی آپ کے ہیل میں جو مسل اور فیشیا ہے اس کو کانسٹنٹلی ایریٹیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہیل پین نمبر سیکنڈ ایک فیشیا ہوتی ہے جس کو پلانٹر فیشیا اس میں سوزش ہوتی ہے اس کو پلانٹر فیشیا ایٹس جو لوگ لمبی عرصے تک اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہونا بہت زیادہ ووک کرنا یا اور بھی اسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ اور بیماریاں بھی ہیں اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے تو کہنے کی بات ہے کہ ہیل پین ہونا داز ناٹ مین کہ آپ کو گاؤٹ ہے اور آپ کا یورک ایسٹ ٹیسٹ کرا لیا جائے تو یہ چیزیں ہیں کہ اگین میں کہوں کہ بلڈ ٹیسٹ بلکل روکا جائے بلڈ ٹیسٹ کی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے تو بلڈ ٹیسٹ ہم تب کراتے ہیں کہ یورک ایسٹ کو میں ہر سکس ویک میں ایلو پیرینول میں نے ہنڈرڈ ایم جی شروع کی پہلے جو ہے نا یورک ایسٹ جو تھا وہ نو تھا سکس ویسٹ کے بعد جب میں اس کو دیکھوں گا تو اس کا آٹھ ہوا تو اب میں اس کی ایلو پیرینول 200 ایم جی کروں گا اگین سکس ویس کے بعد جب میں دیکھوں گا اگر تارگیٹ اس کا اب پانچ ہو گیا ہے تو مجھے اب سٹاپ کرنا ہوتا ہے وہ ایلو پیرینول اب مینٹیننس ڈوست چلانا ہوگا اور تین مہینے تک کولچسین اور اسٹیروائیڈ اور انسیٹ دیپینڈنگ اپن دی انڈیویجوال سرکمسٹنسز کیونکہ اگر ینگر پیشنٹ ہے تو انسیٹ اس اگین ایزی پریفربل چوائس کیڈنی پرابلم ہے اور گٹ ایشو ہے دکھ کولچسین ایلڈرلی پاپولیشن اس دے بیس چوائس اگر کسی کا جی ایف آر بہت کم ہے اسٹیٹن ڈرکس پہ ہے کیونکہ کولچسین دینجرس مایوپیتھی کرتی ہے تو پھر ہم اسٹیروائیڈ کے لویسٹ پاسیبل ڈوز آئی یوز تو پریفر ٹین ایم جی سیون پوائنٹ فائیو اور فائیو تین مہینے کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ انٹل اسسٹینڈ جو ہے نا یورک ایسیڈ لیول اچیو جب آپ اکیلے صرف ایلوپیرینول دیں گے اور یورک ایسیڈ بھلے ساتھ ہوگا لیکن وہ نیچے جب آئے گا پانچ پہ یا چار پہ تو اگین گاؤٹ پرسپیٹیٹ ہوتا ہے الون کبھی بھی یہ دیزیں نہیں دینی ہوتی ہیں جس میں ایلوپیرینول اور ایڈینیورک جنرل فیزیشنز جو بھی پاکستان میں ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بہترین ثابت ہوگی کہ کائنڈلی یہ ویڈیو سنیں یورک ایسیڈ ٹیسٹ پرسکرائب کرنا بند کر دیں اور اس میں جو گاؤٹ کی ڈائگنوسز ہوتی ہے وہ نیڈل ایسپیریشن ہوتی ہے جہاں پہ بھی سویلنگ ہو جوائنٹ میں سسپیکٹڈ گاؤٹ ہو تو نی کو ایسپیریٹ کریں گھٹنے کو جہاں پہ ایمٹی پی ہے اس کو ایسپیریٹ کریں میجارٹی آف دا پاپولیشن جو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے وہ آسٹیو آرثرائٹس ویئر اینٹیئر یا ڈی جنریشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگین وہاں پہ بھی لوگ اس کو پریسکرائب کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ یورک ایسیڈ بارڈر لائن ہائی ہونا کوئی ہسٹری پراپر نہیں لیتے کوئی ڈرگ کے بارے میں نہیں پوچھتے انفارچنٹلی سرجنس جو ہوتے ہیں یا آرثو پیڈک ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ کونسی ڈرگس جو ہیں اس کی وجہ سے مائرلی ایلیویٹیڈ یورک ایسیڈ ہوتا ہے اب کب یہ کے بعد کب ہم یہ تھیرپی کریں جس میں ایلوپیرینول اور فبکسسٹوٹ کرتے فبکسسٹوٹ مشکل نام ہے سمپلی میں کر دوں کہ ایڈی نیورک کے نام سے پاکستان میں آئیڈونٹ نو کس کمپنی کا ہے میں جب پاکستان میں تھا اس وقت میری نالیج اتنی اچھی نہیں تھی گاؤڈ کے بارے میں میں ریسنٹلی ایف سی پی ایس تھا لیکن اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کیونکہ ہماری پاکستان کی جو جنرل میڈیسن کی جو ایک ٹریننگ ہے اس میں اس کی اتنی جو ہے نا اوینس نہیں ہے میں نے پیشنٹ نہیں دیکھے کافی فارماسٹوٹیکل والے آئے مجھے ایگزیک نہیں پتا لیکن لکیلی میں نے کبھی کسی کو پریسکرائب نہیں کی تھی کیونکہ اسا پیشنٹ ہی نہیں آیا میرے پاس سو یہ ویڈیو دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں ان جونئر ڈاکٹرز کے لیے ان جونئر ہاؤس فیزیشنز کے لیے جو اپنی کلینک کھولنا چاہتے ہیں جو جلدی سے جی پی بننا چاہتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کی کافی کوئریز ہوں گی اور لکھیں نیچی اگر اور مسئلہ ہو میں اگین گاؤٹ پہ پورا لیکچر بناؤں گا انشاءاللہ تو اس لیکچر کے بعد آپ کی ساری کوئری